سواغت میں ہوں ربندر سنگھ بھارجندہ پارٹی کے دگج وکرم رندہوہ جو ہیں وہ یہاں پر ویروت پردشن کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی وہ ویروت پردشن کر چکے ہیں یہاں ان کو پولیس کے ساتھ آمنا سامنا بھی ہوا تھا ان کو ارسٹ بھی کیا گیا تھا ان کو ڈیٹین بھی کیا گیا تھا اس کے بابجود ایک بار پھر بھارجندہ پارٹی کے دگج وکرم رندہوہ ایک بار پھر سڑک پہ ہیں اب مجھے یہ سمجھنا ہوگا یہاں پر کہ جو نعرے بازی ہو رہی ہے گنڈا گردی نہیں چلے گی یہ گنڈا گردی کس کو بول رہے ہیں سنٹر کے اندر سرکار کو بھارجندہ پارٹی ہے اور یہ پروجیکٹ جو ہے سنٹر کے اندر سرکار کے اندر آتا ہے تو یہ گنڈا گردی کس کو بول رہے ہیں مجبور ہوگے جو مجھے اندر سرکار کے اندر سرکار کے خلاف ہی بروز بردشن کر رہے ہیں کیونکہ اگر میں ان سے بات کروں گا اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ یہ گلتی آپسر کی ہے تو یہ آپ عام جنتہ کو بیوکوف بنا رہے ہو یہ آپ عام جنتہ کو بیوکوف بنا رہے ہو کیونکہ یہ سب کچھ جو جن کے نردیش پہ ہو رہا ہے وہ نردیش دلی سے آتے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہو کہ گنڈا گردی نہیں چلے گی خود بارجندہ پارٹی کے لوگ تو آپ صرف نریندر موڈی سرکار کو گنڈا بتا رہے ہو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس دیوار کو گرا دیا جائے یہ جانتے ہیں یہ نہیں گرے گی یہ گرے گی تو وہ دھکا جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ کے اندر دے گا آپ کو اور اونچی آواز میں اپنے سور اٹھانے پڑیں گے تب ہی یہ دیوار گر سکتی ہے کھانا پورتی ہے دلی تک کیسے پہنچے گی رندہوہ صاحب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں امن نایت ایجڈیشن میں بھی انہوں نے بڑا ہی ویروت پردشن کیا تھا اگر ویروت پردشن کیا تھا جمہو کے لوگوں کے ہتھ کے لیے بولے بابا کے ہتھ کے لیے انہوں نے پردشن کیا تھا اور ان کو سڑکوں پر بڑی طرح سے ان کے ساتھ مار پیٹ بھی ہوئی تھی وہاں کے ریپیڈ ایکشن فورچ کے لوگوں نے مار پیٹ بھی کی تھی وہ ہی روپ ریوکرم رندہوہ کا آج ہم دیکھ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے وار تو یہیں سے لینے ہے نا تو یہ آہت بھی ہوں گے کہ جمہو کی جنتہ کو ہم کوئی ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں یہ وہ نردیش ڈلی سے آتے ہیں یہ ہمیں ہمیں مشکل میں ڈال دیتے ہیں شاید ان کے پاس کوئی اور کچھ رہ نہیں گیا اس کے علاوہ کی سڑک پہ آ جائیں بہت طاقت چاہیے اس دیوار کو گرانے کے لیے وہ طاقت ڈلی دے گا آپ کو ورکرم رندہوہ کی ایک کوشش تو ہے اس کوشش کی سرانہ تو کرنی چاہیے اس کوشش کی سرانہ کرنی چاہیے کاش یہاں پر ورکرم دعوہ نہ تو سٹ非نگ ایمال ہے نہ سٹ非نگ ایمپی ہے اس کے بعد جود بھی یہ اگر روپ یہ دکھانا پڑے گا آپ کو کاش یہاں پر سگل کی شورجی ہوتے جو ممبر مارلیمنٹ ہے وہ یہاں پہ ہوتے ان کا یہاں ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ انہی لوگوں نے ووٹ دیئے تھے انہی لوگوں نے ووٹ دیئے تھے آپ کو کہ ہمیں اس چل چلاتی دوپ میں ویروز پردشن نہ کرنا پڑے اسی لئے آپ کو ووٹ دیئے تھے ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا میں نے کہا کہ وکرم رندہوہ صاحب نہ تو سٹنگ ایم ایلے ہے نہ سٹنگ ایم پی اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایک ویروز ضرور درج کر رہے ہیں تاکہ یہ آواز تک جائے ایک بار پھر بتا دوں کنجوانی سے لے کر ویب مال تک جو ہائیوے بن رہا ہے ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پر پلر لگائے جائے لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہاں پر دیوار کھڑی ہوگی اس دیوار کھڑی ہونے سے یہاں کا بزنس جان کے دکان دار یہاں کے بڑے بڑے مال جو ہیں پوری طرح سے ٹھپ ہو جائیں گے اسی کو لے کر یہ ویروز پردشن ہے اور ذکر نندہوہ صاحب دو بار نیتن گھڑکری صاحب سے مل بھی چکے ہیں اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا اور آج ان کو یہ راستہ اکتیار کرنا پڑا میں تعریف کرتا ہوں ایسے نیتا کی ایسے نیتا کی تعریف کرتا ہوں جنہوں نے اس طرح کی یہ چیزیں کی ہیں یہ تیسرا پوائنٹ ہے یہاں پہ گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں تیسرا پوائنٹ یہاں تیسرا پوائنٹ یہاں پہ گرانے کی جگہوں پر فلائی آور بیچ بنائے گئے ہیں اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ملا یہ انیت کے لوگ ملے ہوئے ہیں انہوں نے منترالے کو ہم دہرے میں رکھا ہے وہ یہ رات و رات جانا کنسٹر کر کے ایڈک گرانے صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کام کر چکے ہیں یہ سب دھوکہ ہے یہاں پلہ بڑھیں گے تو فلائی آور بڑھیں گا یہ نیچے منترالے سے اوپر ہے گیا یہ تو بھی منترالے سے اوپر ہے گیا چلیے چلیے جو اور لگا کے جو اور لگا کے جو اور لگا کے جو اور لگا کے یہ بیروہ پرداشن چاہیے تھا تاریف کرتا ہوں میں اس نیتا کی جو باردیندہ پارٹی کے دھگج ہے ایسے ہی سب ہی نیتاؤں کو باہر آنا چاہیے جو باہر نکلتے ہیں صرف ایک بھیک مانگنے کے لئے وہ کو آج یہاں ہونا چاہیے جس جگہ پر بھی منترالے کھڑے ہیں اور اندر سے مایوس ضرور ہوں گے کیونکہ ہم نے اگر بات ان کو سمجھ آ جاتی تو بات ختم ہو جاتی لیکن مجبور ہو گئے یہ لوگ اس طرح کا پرداشن کرنے کے لئے جنٹا کو یہ تو کرنا پڑے گا اپنے حقوں کے لئے کیونکہ دو بات نیتنگٹکری سے مل چکے ہیں رنداوہ صاحب ان کو بھی لگا وہاں سے مایوسی ہی یاد لگی تو یہ آپ کو آپ کرنا ہی پڑے گا میں مس کر رہا ہوں یہاں پر سٹنگ ایمٹی جوگل کی شورٹی کو چاہیے دیوار تو جائے جسی لئے لوگوں نے آپ کو جتا کر تیسری پار سنسط میں بیچا ہے لیکن یہی چیزیں آپ ان کی سن سکو ہمیں ساتھ بروڑ پردشن کرنے کی ضرورت نہ پڑے ہمیں بروڑ پردشن کرنے کی ضرورت نہ پڑے یہ دیکھیں آئی جس ہی نہیں ہے دیکھیں یہ دیواریں ہماری چھاتی پہ لگائی جا رہی ہیں یہ دیواریں چھاتی پہ نہیں لگنے دیں گے کنجوانی سے نروال تک کا فلائی آور پوری طرح سے پلرز پہ آئے گا آر بار کا راستہ ایک دوسرے کو دکھنے چاہیے وہی ہم کرنے جا رہے ہیں گھڑکری صاحب سے آپ ملے دو بار ملے ہم نے فوٹو بھی دیکھے آپ کے اس کا اثر کیوں نہیں ہوا ہوگا اب ہوگا آپ کو کیوں ضرورت پڑی تیوارے گرانے کی یہاں پر کیونکہ ہماری چھاتی پہ مونگ دل رہا ہے مونگ یہ اینس کے لوگ آپ گھڑکری صاحب کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں نہیں گھڑکری صاحب نے ان کو بولا ہے کہ لوگوں کو پہلے کانفیٹر دیلو پھر نرمان کرو لوگوں کو انتہارے میں رکھے دیلے نرمان ہو رہا آپ کو لگتا ہے کہ نیتن گھڑکری کے فیصلے کے ساتھ اب ان کی اوقات ہمارے والوں کی شمعہ والے دکھائیں گے چلیے جوار لگا کے جوار لگا کے جوار لگا کے اس طرح کی پردرشن کرنے کی ہائیوے آتھارٹی کے خواب یہاں پر پردرشن کیا جا رہا ہے وہ لگاتا ہے جو ہیں وہ فیڈ مال کے سامنے لیچے دیکھ لینا کوئی گاری مرزا کے والا نہ آ رہا ہو اس کو یہ تصویریں ہیں مجھے لگتا ہے آپ بھی آپ بھی کیندر سرکار کو جاگ جانت چاہیے حالانکہ یہ سارا دو سوائے نیشنل ہائیوے آتھارٹی آپ انڈیا کو دے رہے ہیں لیکن ہم نہیں مانتے ہم اس بات کو نہیں مانتے کیندر سرکار کہیں انسونا کر رہی ہے اس لیے میں نے کہا کہ دلی دور ہے اس لیے رنداوہ صاحب آپ کو نہیں لگتا یہ دیواریں نہیں بننے جائیں رنداوہ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ سٹنگ ایم پی جو ہیں ان کو آپ کی جگہ ہونا چاہیے وہ بھی آئیں گے وہ بھی آئیں گے ایک ایک بوند کھون کا حصہ لیا جائے گا سنتا بذ کرو ایک ایک بوند کھون کا حصہ ہوگا یہ کمل کے پھول والے کا کھون ایسے نہیں جائے گا اپنا پھول کھول کمل ہی نکال رہے ہیں ہم نہیں نکالیں گے لیکن این ایس کی گھنڈا کرتی کو ختم کریں گے یہاں پہ فلائی اوپر پڑے گا صرف وہ صرف پلرز بھئی جوگل کشیور جی کو تکلیف نہیں ہے آپ کو تکلیف نہیں ہے ان کو تکلیف ہے پوری طرح ہمارے ساتھ ہے لیکن پر فیسیکل کیوں نہیں ہے پارلیمنٹ لگی ہوئی ہے اس لیے وہاں بزتے ہیں پارلیمنٹ ہوتے گی وہ بھی سرکوں پہ ہوں گے آپ کو لگتا ہے یہ کام جب ہی ملے گی بلکل ملے گی بلکل ملے گی اگر یہ دیوار ہی کھڑی ہوئی تو یہ فیلیر مانے جائے گا نہیں نہیں دیوار کھڑی ہونے نہیں دیں گے یہ شب ریکارڈ ہو گئے کہ یہاں دیوار نہیں کھڑی ہونے دیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ بارجنتہ پارٹی کا یہ دگجن جو کہا وہ کتنا صحیح ہے بلکل ملے گی آپ اسے لگے بلکل ملے گی وہ دنستہ نہیں صرف ہے کہ دکی گے تو جاںئے آئی شاہ جوار لگا کے جوار لگا کے جوار لگا کے جوار لگا کے میں دیکھ مٹی مٹر مٹر نہیں سال کبھی سال کبھی سال کبھی ملے کام کر لے پبلی کے درے پیچنے اسی کوئی بھی کم پروائز کرنا سالوں کبھی سالوں کبھی کبھی پبلی کے پبلی کے شکریہ یہ ساری میلی پر دیتا ہے وکرم رنداوہ کا وہ اگر روپ جو ہم نے امان نات ایک ٹیشن میں دیکھا تھا واقعی وقت نے اس جوش میں ابھی جنگ نہیں لگنے دیا ہے جنگ نہیں لگنے دیں گے کسی کو جمعوں کے ساتھ گلوار نہیں ہونے دیں گے کسی ہاتھ تک جانے پڑے گا ہم جائیں گے لیکن جمعوں کے ساتھ گلوار نہیں ہونے دیں گے یہ ہماری چھاتی پہ ہم موں گتلے جا رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے ایسا بکاس ہمیں نہیں چاہیے ایسا بکاس وکرم رنداوہ صاحب کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے ایسا بکاس ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے نہیں نہیں آپ نے پلیس کوئی لگا لکھتا ہے لگیں گے لگے گی میرے کام پرسنے لگا کہ اگر لگے گی میرے کام پرسنے لگا پہلے بھی پہلے بھی پہلے کیا کیا ہے دوارے لگے کیا ہے تو کوئی سمجھان لگا بلکل ہے نہیں نکلے گا بلکل ہے نہیں نکلے گا میڈیوم تاڑے سامنے کوئی نہیں ہم یہ گھلڑا کر دی نہیں چلے رہیں گے چلو بھئیہ ہر اپنے کام کلیو ہے اگر پولیس چیڑی ہے نیشنل آئی بیتی بنگی یہ ٹیم سانو کلیر کر دیو اسی روڑ بند نہیں کی تھی کیونکہ روڑ بند کر رہا ٹھیک کام نہیں ہی ہم اسی نا کام بان کر آیا ہم اسی کام نہیں ہوں تیرا یار ایک بات تو کہنی پڑے گی ایک بات تو کہنی پڑے گی ایسے نیتا کو سلام ہے وکرم رندعوہ کو ہم نے گراؤنڈ میں دیکھا ہے ہمیں لگا تھا وقت نے اس جوش پر جنگ لگا دیا ہے لیکن ہم غلط تھے وکرم رندعوہ جیسے نیتا جو جنتا کی آواز کو اس کو کوشش کی گئی پہلے دو بات نتنگٹکری صاحب سے ملے کوشش کی گئی پیسفل کوشش کی گئی جنتا کی دکھ تکلیف ان کو بتائی گئی اس کے بعد بھی لگا تار کام چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو وقت آیا ہے یہ جو مومنٹ ہے یہ جو اگر سباب ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیندر اس کو ذمہ داری لینی چاہیے کیندر کو اس کی ذمہ داری کیندر کی ہونی چاہیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں لارچ پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ بیکار ہو جائیں گے ہمیں مشکل ہو جائے گی تو دیوار کیوں کھڑی کر رہے ہو فلائی اوور کے خلاف نہیں ہے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر پلر کے اوپر فلائی اوور لگے جہاں ہر جگہ ہوتا ہے تو دکت کیا ہے یہ دکت کو سمجھنا ہوگا یہ کھیل سارا پروفٹ اور لاس کا ہے آپ کو روکنے کے لیے پولیس کو اب سخت قدم اٹھانے پڑے شاید ارسٹ شاید ڈیٹینڈ کیونکہ اس طرح سے یہ آندھی رکنے والی نہیں تھی وکرم رندہوہ کی یہ آندھی اس طرح سے رکنے والی نہیں تھی یہ آندھی اس طرح سے رکنے والی نہیں تھی اس آندھی کو اب کیا ادھی کرنا پڑے گا اگر یہ پلر بنتے ہیں یہاں پر اس فلائی اوور پہ تو ظاہر سی بات ہے وکرم رندہوہ کا اس میں اہم جوگدان رہے گا اہم جوگدان رہے گا اس کا باتوں سے پولیس والے وکرم رندہوہ بارجنتہ پارٹی کے دگت کو نہیں سمجھا پائے کیونکہ جنتہ کے نمائندگی کر رہے ہیں وہاں پر جنتہ کی تکلیف کو اس کے لیے ویروت کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ میں سپورٹ پہ ہوں میں دیکھ سکتا ہوں جو تصویر کیامرہ نہیں بتا سکتا تو میں کہوں گا کہ وکرم رندہوہ کی ایک بہت ہی اماندار کوشش ہے یہ بہت ہی اماندار کوشش کیونکہ ہر چیز کو اپنایا گیا پہلے پیس فولی دلی تک گئے لیٹر لکھے ان سے ملاقات کی جب حل نہیں نکلا آشواشن دیئے گے کام بند ہو جائے گا پلر پہ ہی سب کچھ ہوگا لیکن اس کے بعد جود بھی دیوار کا کام لگا ہوا ہے تو یہ سٹیپ تو لینا ہی تھا اور وکرم رندہوہ کی اس کوشش کو سلام کرتا ہوں میں کیونکہ میں گراؤنڈ میں ہوں جو میں اپنی آنکھ سے دیکھ پا رہا ہوں میں نے پہلے کہا پتا نہیں کیامرہ وہ بتا پا رہا ہے یا نہیں بارجندہ پارٹی کا جمہو یونٹ کے دگج وکرم رندہوہ خود اپنی کیندر سرکار کے خلاف ویرول پردشن کرتے ہوئے حالانکہ زبان پر کنٹرول ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نیشنل ہائی ویلٹی آف انڈیا کے خلاف ویرول پردشن کر رہے ہیں لیکن جو میسیج جو جا رہا ہے وہ سیدھا کے اندر سرکار کو جا رہا ہے کابل تحریف کابل تحریف کابل تحریف ایک ہم کام روک دیں گے اور آف کنٹرول کے بعد دیزائن چین روک ہویا پھر آپ یہ کریں گے لیکن یہ بزماس ہیں لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر پر آنگیڑی تو اب بکرم جی باہر آگے ان کے لئے کیا کہیں ہم پہلی جنبری سے سرکو پر ہیں سرکتے ہیں رنوہ صاحب یہ فرق صرف آپ کو پڑھ رہا بارجندہ بارٹی کی باقی شنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا آپ کو پڑھ رہا ہے سٹنگ ایمپی کہاں ہیں وہ یہ سی بھول میں گھٹے ہوئے ہیں صرف رنداوہ صاحب کیوں وہ سرک پر شاہم صاحب سپاہی نہیں کرنل کو باہر آنا پڑے گا اسی چھوڑتا ہے یہ جنبری آواز ہے اب یہ بھی حال میں ایمپی کا الیکشن جیتا ہے اگر ابھی انہوں نے ریزلٹ دیا ہے ابھی یہ حال ہے دس پندرہ بیس تین کے اندر وہ بھی آئیں گے یہ تصویریں جو ہم آپ کو بتا پا رہے ہیں یہ تصویریں بکرم رندہوہ ایک بار پھر وہی جوش کے ساتھ جو دیکھا تھا یہاں ریپٹ ایکشن فورس نے بری طرح سے مارا تھا بکرم رندہوہ کو سالک پر وہ تصویریں آج تک میرے پاس قید ہیں ہم نے سمجھا وقت نے اس جوش کو جنگ لگا دیا لیکن نہیں ہم غلط تھے لکرم رندہوہ وقت نے ان کو کل بر بھی نہیں بدلا آج بھی وہ جنتہ کی آواز بنے ہوئے ہیں یہ سیدھی تصویریں یہ غلط ہے یہ غلط ہے نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں آگے تابو پالیے جائے گا یہ سیدھی تصویریں کس کا انتظار کر رہا ہے نیشنل ہائیوے تھوٹی آف انڈیا کسی کا سر پھٹ جائے کسی کو چوٹ لگ جائے یہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے اور کے اندر سرکار کی ہے ابھی بھی کام لگ رہا ہے یہ تصویریں اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں تو ابھی بھی یہ کام اسی طرح سے چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جمعوں کی جنتہ کی آنکھ میں دول جھوکنے کا کام جو کے اندر سرکار کر رہی ہے نریندر موڈی سرکار کر رہی ہے رندہوہ صاحب یہ بولے میں نہیں بول سکتے مجبوری ہوگی ان کی لیکن ہماری مجبوری نہیں ہے یہ کہتے ہیں نیشنل ہائیوے تھوٹی آف انڈیا یہ کام کر رہی ہے لیکن ہم جانتے ہیں یہ فیصلہ جو ہے یہ نردیش جو ہے وہ دلی سے آتے ہیں یہ فیصلہ جو ہے نردیش دلی سے آتے ہیں تو سیدھا سیدھا یہ ویروت پرداشن بارد جنتہ پارٹی بارد جنتہ پارٹی کے خلاف ہی کر رہی ہے صاحب کیا نام ہے آپ کا اُلویر چارک آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے بلکل جب کوئی چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکلتے ہیں تو ان کے لئے کرنا ضروری ہے یہ ہمارے لوگوں کے ہیت کے لئے ہے اور لوگوں کے ہیت کے لئے ہمیشہ بارد جنتہ پارٹی کا ہر سپائی آگے رہتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات مانی جائے گی بلکل ہماری بات مانی جائے گی ہماری بات نہیں دکس لاکھ پاپولیشن کی بات مانی جائے گی آپ نے ابھی کہا جب تک پلو بے نہیں بنتا ہے نہیں بنے گا اگر بن گیا سوال آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں بلکل پوچھ رہے ہیں اگر بنے گا یا بلائنڈ بارگ ہماری لازوں سے خزر کے جانا پڑے گا ایسے بلائیور نہیں بنے دوں گا نہیں بنے دوں گا ہماری چاہتی میں مونگ دلتے ہوئے دکھے تو ہم سڑکوں بے اترے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا ہم جو روڑ کی وائنڈنگ کر رہے ہیں کیونکہ بیچ پہ فرائی اوور بنانا ہے پلروں پہ سائیڈ پہ گاڑیوں چلنے کے لیے کنیکٹیویڈی چاہیے ہم بہت تیار کر رہے ہیں جلدی روڑ ہوگا جلدی روڑ ہوگا اس میں صرف شام جی اور رندہوہ صاحب اور یہ لوگ دیکھیں گے جب بارجندہ پارٹی کے باقی لوگ اور یہ نون پولٹیکل مومنٹ ہے میں سبھی بارٹیوں کو جمہو والوں کو انوائیڈ کرتا ہوں میں جمہو والے سب کو انوائیڈ کرتا ہوں باقی لوگ نہیں آئیں گے باقی لوگ نہیں آئیں گے چلاو گھاڑی ہمارے اوپر سرانہ کرتے ہیں آپ کی اس بات کی سرانہ کرتے ہیں ہم جمہو کے لوگوں کو ایسے ہی نیتا چاہیے تو بی ویری فرینک ایسے ہی نیتا چاہیے جو جمہو کی جنتہ کی آواز بن سکے حالانکہ پولیس اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہی ہے وہ نہیں چاہتی کوئی بھی ایسی گٹنا ہو اپنی یہ گٹنا ہو لیکن یہ سمجھنا ہوگا آپ کو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا نیشنل ہائیوے ایتھوٹی آف انڈیا نہیں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے یہ سب کس کی نردیش ڈریکشن میں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کہ اندر سرکار کی ڈریکشن میں نیتنگٹکری صاحب سے دو بار ملنے کے بعد آشواسن لینے کے بعد بھی یہ کام نہیں رکا وال کا اس لئے بارجنتہ پارٹی کے لوگ بارجنتہ پارٹی کے لوگ نہیں وکرم رندہوہ اور شام لنگر اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کے نام میں جانتا نہیں وہ لوگ سڑک پہ ہیں انتظار مجھے اس بات کا ہے جو جمعو کی ہت کی بات کرتے ہیں جمعو کی پارٹی اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہ لوگ اس گرمی میں باہر کیوں نہیں آتے جنتہ کی آواز کیوں نہیں بنتے یہ سب سے بڑا سوال ہے لیکن کہا گیا ہے اگر یہاں پر فلائیور بنا وہ پلر کے اوپر بنے گا دیوار نہیں لگنے دیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بات میں کتنا دم ہے شبم گمار کے ساتھ رواندر سینگ دا سٹیٹ سنٹینل کے لیے